اسلام علیکم میں ہوں فرق ندیم آپ کا ٹیوٹر آج کرلڈرا کا پھر ایک نیا سیشن جیسا کہ ہمارا جو اس وقت سیکنس چل رہا ہے اس میں ہم لوگ پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں تو پیٹرن ظاہری دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن جب اس کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی چیزیں جو ہے وہ ہمیں منٹین کرنا ہوتی ہے میں یہاں پہ ایک فائل امپورٹ کر رہا ہوں آج یہ فائل بھی بہت اہم ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ پیٹرن نظر آنے میں تو بہت خوبصورت اور سمپل لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب اسے بنانا ہوتا ہے تو پھر کافی ساری چیزیں ہمیں منٹین کرنا پڑتی ہیں تو یہ والا پیٹرن میں چونکہ اس وقت کورلڈرا میں ہوں اور کورلڈرا میں کورلڈرا کی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا آسان ترینج وے دے دوں دیکھیں ڈیزائن کرنا ٹریس کرنا کام نہیں ہے لائن کے اوپر سے آپ لائن گزار دیں وہ بلکل کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو پروپر اور لوجیکل طریقے سے کام کرنا سکھاؤں سیکھ تو رہے ہیں کر بھی رہے ہیں مارکٹ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں ماشاءاللہ سبھی لوگ اپنے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں جیسے بھی ہے لیکن اگر آپ پروپر ٹیکنیک کے ساتھ کریں گے تو آپ کا ڈیزائن کا ایک سٹینڈڈ قائم ہو جائے گا اس پیٹرن کو بالکل اسی طرح غور سے دیکھیں کہ اس میں کون سا ڈیزائن ریپیٹ ہو رہا ہے چونکہ بعد پیٹرن کی ہیں ریپیٹ ہونے والے ڈیزائن کو بنانے کے کوشش میں ہوتے ہیں تو اس ڈیزائن کو جب میں دیکھتا ہوں تو میری نظر میں جو اس میں دیکھیں جو کامن شیپس آ رہی ہیں یہ سٹار آ رہا ہے یہ سٹار آ رہا ہے تو دیکھیں اس سٹار کے گرد یہ چار چار بڑے سٹار گھوم رہے ہیں اگر میں ایک سٹار کو پکڑوں تو اس کے گرد چار بڑے اور پھر چار چھوٹے سٹار گھوم رہے ہیں اسی طرح سے کچھ آرک اس کے گرد گھوم رہی ہیں تو ہم اسی سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ والی جو آرکس ہیں ان آرکس کو کیسے آہ یوز کیا جائے کیسے آہ ان کو ٹریس کیا جائے یا کیسے ان کو ڈراو کیا جائے آج کا ویسے بھی ہمارا جو سیشن ہے اس میں ہم لوگ کچھ نئی چیزیں بھی سکھیں گے ابھی میں اگر ان ڈیزائن کے اوپر آگے چلنے کی کوشش کروں تو جو میری آسیسمنٹ میں چیز آ رہی ہے وہ یہاں سے لے کے یہ والا ڈیزائن ہے تو میں اس کے اوپر ایکٹینگل لگا رہا ہے اسے پہلے تھوڑا سا زوم کروں گا یہ میں نے زوم کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو رولر نظر آ رہے ہیں ان رولر کے اوپر آپ ایرو کو لے جا کے ڈریک کر کے نیچے لے کے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو ایک گائیڈ لائن ملے گی یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ ہمیں ڈیزائن میں بہت بہت ہی سے معاونت ملتی ہے میں نے دیکھیں اس گائیڈ لائن کو یہاں پہ رکھا اور اسے میں نے یہ والا جو سٹار تھا اس کے بالکل اس کو میں میڈ پہ لے کیا تھا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ ڈریک کر کے یہاں پہ رکھا اسی طرح سے اس سائیڈ سے بھی میں نے ڈریک کیا رولر کے اوپر سے اور یہاں پہ لائکے میں نے اس کو رکھا تو اس طرح سے مجھے اس کا یہ تقریباً سینٹر مل گیا اسی طرح سے چونکہ یہ نیچے ایمج لگا ہوا ہے اس کے سائزز میں ویریشن آ سکتی ہے آپ نے بالکل اس چیز کے اوپر پریشان نہیں ہونا میں یہاں سے اگین ایک لائن ادھر ڈراؤ کر رہا ہوں اور ایک لائن اپروکسیمیٹلی اس کے سینٹر میں یہاں پہ ڈراؤ کر رہا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں نے یہ واری دو لائنیں ڈراؤ گئی پھر اس سائیڈ پہ آ جائیں یہاں پہ بھی اس کے جو کوئی ایک ایج وریزنٹل یا ورٹیکل اس کو بھی یہاں پہ ایک سینٹر لائن دے دیں تو میں نے ایک یہ سینٹر لائن دی اب ہمارے پاس دیکھیں ایک دو تین لائنیں آ گئیں یہ اپروکسیمیٹلی اس کا سینٹر آ گیا یہاں سے ریکٹینگل لیتے ہیں ریکٹینگل لے کے میں نے اس جگہ پہ سٹار لینا تو اس سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اوبجیک سنیب میں آپ نے اوبجیک سنیب آن کر لینا ہے گائیڈ لائن کا ٹھیک ہے یہ میں نے اوبجیک سنیب گائیڈ لائن کا آن کیا اب آپ دیکھیں آپ کو اس کا اوبجیک سنیب مل رہا ہے تو میں نے یہاں سے لیا اور control hold کر کے اس لائن پہ لے کیا آیا اس طرح سے ہمارے پاس ایک ریکٹینگل درہ ہو گیا اس ریکٹینگل سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو گراف ہے یا جو پیٹرن کا پیٹرن کی بیسک شیپ ہے وہ کتنی بن رہی ہے تو میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو سائیڈیں ہیں اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایمج کو سریٹ کر کے رائٹ کلک کر کے لاغ کر دینا ہے لاغ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بڑی آہم چیز بتانے جا رہا ہوں آپ نے ایک ریکٹینگل دی اس ریکٹینگل کو باہر والی سائیڈ پہ پورے ڈیزائن کے اوپر ڈراؤ کیا اور اس کے بعد آپ نے زوم کے ساتھ شفٹ کو ہولڈ کریں اور یہ اندر والی اس ریکٹینگل کو بھی سریٹ کر لیں یہ بھی ہے کہ آپ پک ٹول کی مدد سے ان دونوں کو کٹھا سیلیکٹ کریں اور یہاں بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہے کمبائن کا کنٹرول ال اس کی شورٹ کی ہے میں نے اس کو کمبائن کیا اور اس کے اندر فلنگ کر دیں یہ دیکھیں جیسے اس کے اندر فلنگ کی تو باہر والے کلر جو ہیں وہ سارے جس کلر کی فلنگ کی اس کی وجہ سے باہر کا ڈیزائن سارا اس کے نیچے آ گیا اب ہمارے پاس یہ اس کی بیسک شیپ نکل آئی جس کی مدد سے یہ پورے کا پورا پیٹرن بن رہا ہے تو اگر آپ سائیڈوں پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس ڈیزائن کو تو اس میں تھوڑی سی ٹرانسپرنسی ایڈ کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ٹرانسپرنسی ٹول موجود ہے اب باہر والے اس اوبجیک کو سیڈ کریں اور اس میں ٹرانسپرنسی ایڈ کر دیں ٹرانسپرنسی فیچر کو جیسے ہی آن کیا تو سائیڈیں اس کی ڈیم ہو گئی اب یہاں سے اس کی ٹرانسپرنسی کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہو تو جتنا آپ اس کو آئی ایزی کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کی ٹرانسپرنسی دے دیں اور اس کو بھی یہاں پہ میں نے لاگ کر دیا تو اس طرح سے یہ جو بیسک ڈیزائن ہے وہ بھی مجھے نظر آنا شروع ہو گیا اور اس کا جو پیٹرن میں جا کے جو ڈیزائن بننا ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا تو یہ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کہ اس میں سے ہم نے ایک آہ بیسک جیومیٹری کو آؤٹ کیا اب آجیں اس جیومیٹری کو ہم نے کیسے ڈراغ کرنا ہے ظاہری تو آہ لائنیں ہیں آپ اگر فری ہینڈ لائن ٹول کو بھی سریک کریں گے تو وہ بھی یہ لائنیں ڈراغ کر دے گا یعنی میں اگر یہاں سے آہ فری ہینڈ لائن ٹول جو ہے اس کو بھی سریک کروں گا اس کے مدد سے بھی یہ مساری جیومیٹری ایزی لی ڈراغ کر سکتا ہوں کوئی بڑی اس میں بات نہیں ہے لیکن کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو پروپر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو پروپر ڈیزائن کرنے کے لیے دیکھیں ہمیں آہ کچھ چیزیں سٹڈی کرنا ہوتی ہیں وہ کیا ہے جیسے دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر پھر یہ ایک ڈیزائن چل رہا ہے یعنی ایک آرک اور اس کے اپوزیٹ آرک پھر یہ آرک پھر اس کے اپوزیٹ آرک اس طرح سے اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ آرک اس کے اندر چلی ہوئی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں وہ آرک ریپیٹ بھی ہوئی ہے یہ تو ہم آسان کرتے جائیں اپنے کام کو یہاں پہ میں نے ٹو پوائنٹ لائن کو یوز کیا یہاں سے کلک کر کے یہاں تک میں نے لا کے جب اس کو چھوڑا اس ایج پہ تو یہ ہمیں اس نے ایک کروس لائن دے دی جو کہ یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اچھا یہ جو اس وقت آپ کو تھوڑا سا آوٹ نظر آ رہا ہے اس پہ بالکل آپ نے نہیں پریشان ہونا کیونکہ یہ جو ہماری پاس لائن تھی یہ ہم نے اپنے طور پہ سینٹر لگایا تھا ہم نے ایک زیک سینٹر اس کا ابھی لینا ہے دیکھیں وہ ایک زیک سینٹر اب کیسے ملے گا اب بھلے یہ ساری گائیڈ لائن اب ریموف کر دے اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ریکٹینگل لگا لی اب یہ میں ساری گائیڈ لائن اس کی ریموف کر رہا ہوں اچھا اب اس کا سینٹر لینے کے لیے پہلی بات ہے یہ جب دو سیرے میں نے آپس میں ملائے تو ان کی مدد سے بھی سینٹر آ گیا اسی طرح سے پھر میں ٹو پوائنٹ لائن کو لیتا ہوں اس طرح سے اس طرح تک میں اس پوائنٹر کو لے کے آتا ہوں اور یسے ہی چھوڑوں گا اب یہ اس کا سینٹر اٹومیٹکلی یہاں پہ بن گیا یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ گریڈ لائن یوز کرتا ہوں اور اس کے سینٹر پہ لاکے رکھ دیتا ہوں یہ اس طرح سے اس کا سینٹر بھی نکلایا پہلی جو گریڈ لائن تھی وہ صرف ہم نے ریکٹینگل دراؤ کرنے کے لیے لگائی تھی یا گائیڈ لائن یا گریڈ لائن جو بھی اس کو ہم بولے اسی طرح سے اب آگے چلیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں آہ اس میں آ کے یہ والا جو میں اب ایک سیگمنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں اب میں صرف ایک سیگمنٹ بناوں گا تو دیکھیں اس سے باقی سیگمنٹ بھی بنتے جائیں گے تو اب آہستہ ایسا آپ اس کو آسان سے آسان ترک کرتے جائیں تو یہ آسان ہوتا جائے گا تو یہاں میں دیکھیں آہ اگر میں اس لائن کو یہاں سے ہاف کرتا ہوں ورچول سیگمنٹ ڈلیڈ کے آپشن کو یوز کرتے ہوئے میں اس کے اس اضافی لائن کو ریموف کرتا ہوں کیسے میں نے اس اضافی لائن کو ریموف کیا تو آپ دیکھیں گا آہ میرے پاس یہ ایک چھوٹی لائن بچ گئی اب اس چھوٹی لائن کا بھی میں یہاں پہ ہاف لے رہا ہوں یہ دیکھیں گریٹ لائن مجھے یہاں پہ یا گائیڈ لائن مجھے یہاں پہ اس کا ہاف لگانے میں آہ و نت دے رہی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو ایک آرک ایسے گھومی ہوئی ہے وہ یہاں پہ ڈراؤ ہو گئی اسی طرح سے آہ میں اگر اس لائن کو ادھر سے ہاف آہ کاٹتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے کاٹا تو اب یہ اتنی سی لائن بچی اور اس کا پھر یہ ہاف آ گیا اب یہ تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو لیکن پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہے اس پہ آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سیگمنٹ آیا میں اگر آہ اس کی آسانی میں آپ کو لے کیا ہوں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ آہ اس میڈ سے شفٹ اولڈ کریں کنٹرول اولڈ کریں یہ دیکھیں آپ نے ایک ریکٹینگل لگا دی اب اس ریکٹینگل کو آپ نے یہاں پہ ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ لاکے ایک دفعہ چھوڑے میں یہ تمام تر گراف جو ہیں ان کو ییلو کلر میں کنورٹ کرتا ہوں تاکہ آپ ان کو سمجھ بھی سکے یہ ہو گیا رہا ہے یہ دیکھیں آہ میں ان تمام گراف کو سیلک کر کے ان کی لائن تکنس بھی یہاں پہ بڑھا دیتا ہوں آہ میں یہاں پہ پوائنٹ آہ ٹو کرتا ہوں سوری اس کو پوائنٹ زیرو فائیو کیا میں نے تو لائن کی تکنس بڑھ گئی اب وہی جو آہ درمیان میں ہم نے دو ریکٹینگل کو آپس میں آہ کوپی کیا اور روٹیٹ کیا ان دونوں کو سرک کر کے یہ میرے پاس ٹول موجود ہے ویلڈ کا تو میں نے جیسے ہی ان کو ویلڈ کرنا ہے تو وہ انہوں نے ایک دوسرے کو پر مرج کر کے ایک شیپ کریٹ کر دی اس کمان کو دوبارہ دیکھئے گا میں نے ان دو ریکٹینگل کو اکٹھا سرک کیا اور یہ میرے پاس ویلڈ کا آپشن موجود ہے میں نے ویلڈ کیا تو انہوں نے یہ شیپ کریٹ کر دی اب آپ بڑے آسانی سے اس ساری چیز کو ڈروپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب یہ یہ والا ڈیزائن میں نے اٹھایا اور اس کارنے پر رکھ دیا اب آپ کے پاس ریفرنس کون سے بن گے کہ یہ جو آرک چل رہی ہے یہاں سے یہ اس کا میڈ پوئنٹ آ گیا اور یہ انڈ پوئنٹ آ گیا یہ انڈ پوئنٹ آ گیا ہمارے پاس بہت ہی آسان رستہ اس کا یہ بن جاتا ہے کہ ہم ایک لائن ایسی ڈرو کریں جو یہاں سے گزرتی ہوئی یہاں تک آ جائے اور اس کے ساتھ وہ آہ ڈیریکشن بھی منٹین کر لیں اچھا ایک تو یہ سلسلہ کر ہوتا ہے کہ ہم ان کو آہ آہ سکیچ کر لیں جیسا کہ میرے پاس یہاں پہ یہ ٹو پوائنٹ لائن ہے تو میں نے دیکھیں یہاں سے لے کے اس پوائنٹ تک اس نوڈ تک ایک لائن را کی جو آٹومیٹکلی یہاں پہ گزرے گی اب اس لائن کو میں آہ اس اچھا جہاں پہ کمانڈ ایک اور ایڈو کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس لائن کو بھی اس لائن کی پروپٹیز اپلائے کرنی ہے میرے پاس جہاں پہ آپ شر موجود ہے کاپی پروپٹیز فرام تو میں اس فیچر کو آن کرتا ہوں کاپی پروپٹیز فرام کہاں سے میں پروپٹیز کاپی کروں میں کہتا ہوں آٹلائن پین آٹلائن کلر اور فل چونکہ بھی اس میں ہے نہیں ان دو کو کہاں سے لے اس سے لے تو یہ جو نئی لائن تھی اس کی جو پروپٹیز ان کی ہیں اس کے مطابق اس نے اس سے اپلائے کر دی تمام تر سپیسیفکیشن میں اگین یہاں پہ آتا ہوں شیپ ٹول پہ ایف ٹین اس کی شورٹ کی ہے شیپ ٹول کے کسی ایک سیرے کو سیرک کریں یہاں پہ میں نے سیرک کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس پلاس کا سائن آ گیا میں جیسے ہی پلاس پریس کروں گا تو اس جگہ پہ اس نے ایک نوڈ مزید ایڈ کر دی تو اب ہم نے اس نوڈ کو کرنا ہے آرک میں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فیچر موجود ہے تو یہ دیکھیں ادھر سے اسی طرح سے اس کو بھی کریں اور کنورٹ تو کرس یہ دیکھیں ۔ میں نے اس کو بھی کر دیا گا اچھا اب کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ آجے یہ الاسٹک مورڈ بن جاتا ہے آپ اس کی مدد سے لائن کو شیپ دے سکتے ہیں اس سائر پہ بھی دیکھیں میں جیسے اس کے اوپر سلیکچر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس کو شیپ دے رہا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب میں آپ کو کوشش کر رہوں پراپر جومیٹری سے پڑھانے کی یعنی آپ کی جومیٹری بھی اچھی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اس پہ کام کریں اور پتا چلے جی شیپ ہم نے دے دی باقیہ میں پتا نہیں ہے اس کا دیکھیں میں ایک گائیڈ لائن یہ صرف ان کو کنورٹ ٹو کرو کیا گائیڈ لائن میں نے لی اور یہاں پہ رکھی اس ایج پہ اور اس گائیڈ لائن کے اوپر آپ نے دبل کلک کرنا ہے جیسے آپ نے دبل کلک کیا تو یہ بھی روٹیٹ ہونے کے لیے ریڈی ہے تو آپ اس سینٹر پوائنٹ کو اٹھائیں اور اس نوڈ پہ رکھیں اور اس کی گلائی کو اٹھا کے اس کے ساتھ میچ کروا دیں یہ دیکھیں ایک گائیڈ لائن ادھر لگ گئی اسی طرح سے میں ایک گائیڈ لائن یہاں پہ اس پہ رکھتا ہوں اور اس گائیڈ لائن کو پر بھی میں نے دبل کلک کیا اور اس کا سینٹر پوائنٹ اٹھا کے میں نے اسی نوڈ پہ رکھا یہ دیکھیں اور اس کو بھی میں نے روٹیٹ کر کے اس کے ساتھ آلائن کر دیا اب یہ دیکھیں میرے پاس اس ڈگری پہ بھی یہ 45 ڈگری بنتی ہے اس 45 ڈگری پہ بھی لائنز لگ گئی ہیں یہ والی جو لائن ہم نے سلیٹ کی اس کے نوڈز کو سلیٹ کریں اور اس کے اوپر لا کے چھوڑ دیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر لا کے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیا ایسے ہی ادھر سے بھی میں نے سلیٹ کیا اور اس کے اوپر لا کے میں نے چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہ والا جو اس کا سامنے ایج باننا تھا اس کے اوپر ادھر سے بھی اس کے اوپر لا کے چھوڑا ادھر سے بھی اس کے اوپر لا کے اس ڈگری پہ چھوڑ دیا اب یہ جو درمیان میں دو رینکر ملے اس کو میں نے اس پہ چھوڑا اور اس کو میں نے پکڑ کے اس پہ چھوڑ دیا تو اب دیکھیں بڑی خوبصورتی سے بہت ہی سمیٹریکل لائن جو ہے وہ یہاں پہ بھن چکی ہے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک طریقہ تک تھا اس کے الائنڈ لائن کو کرو کرنے کا اسی طرح سے اب میں اس لائن کو یہاں پہ یہ دیکھیں اگزیکٹوز کے سینٹر کے اوپر ہے اس لائن کو میں یہاں پہ اگر گھما کے بالکل سٹیٹ یہاں پہ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ میرر کا اپشن موجود ہے میرر ہوریزنٹل یہ میں نے جیسے ہی اس کو میرر ہوریزنٹل کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لائن اگزیکٹ اس پوائنٹ پہ جا کے اوپر بھی بیٹھ گئی تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک شیپ کریئٹ ہو گئی جو کہ بہت ہی سمیٹریکل بنی میں نے ان دونوں لائنز کو سیلیک کیا اور کمبائن کر دیا یہ دیکھیں یہ کمبائن کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈبل کلک کریں اور اس کا یہ جو سنٹرل پوائنٹ ہے اس کو سنٹر پہ رکھیں اور اس کو ریپیٹ کرنا میں چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے اس کو یہ ریپیٹ کیا اچھا ریپیٹ کرنے کے بعد میں اس کو روٹیٹ کیا اس کے بعد اس میں میں اضافی لائنز کو ریموو کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ادھر سے ریموو کیا ادھر سے اس کو ریموو کیا اس کو ادھر سے ریموو کیا اب دیکھیں ہمارے پاس شیپ کی پوزیشن یہ والی بن گئی اچھا یہ چونکہ ہم اب ایک سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو جیسے ہی یہ شیپ بنی آپ اس کو اچھا ایک تو میں نے اس میں سے یہ شیپ نکال لی اب یہ والا بشک حصہ ڈیلیٹ کر دیں آپ نے شیپ ٹول کے ساتھ اس ایج کو دیکھیں یہاں پہ پکڑا ان کو اگر آپس میں جوائن کریں گے تو یہ بالکل شارپ شیپ بنیں گی جوائن کرنے سے کیا ہوا شیپ اس کی شارپ ہو گئی اب اس کے بعد اس کو یہاں پہ آپ نے ڈبلیکیٹ کرنا ہے کیسے ڈبلیکیٹ کرنا ہے یا روٹیٹ کر کے یہ دیکھیں میں نے یہ رکھا اور اس کو اب میں اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں کاپی کے ساتھ یہ روٹیٹ ہو گیا اب میں اس لائن کو بھی یہاں سے ریموف کر دوں کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس یہ جو اوڈجیکٹ تھے وہ روٹیٹ ہو گئے میں یہاں سے اتنا حصہ یہ دیکھیں اچھا یہ چونکہ جب ہم نے اس کو ڈبلیٹ کیا تھا تو یہاں بھی ہمیں یہ ایک ایج بچ گیا تھا اس کو بھی یہاں سے ہم ڈریٹ کرتے ہیں اگین میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا اور نوڈ یہاں بھی رکھا یہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ریپیٹ کر دیا یہ والا سارے کا سارا ڈیزائن اور اس لائن کو ریموف کریں اور یہاں سے میں نے اس سارے سیٹ کو اکٹھا سیٹ کیا اس کو میں نے گروپ کر دیا اب یہ جو میں نے یہاں بھی ڈیزائن رکھا تھا اس ڈیزائن کو بھلے آپ یہاں سے ڈریٹ کر دکے یہ جو گروپ بنایا اس کو اس ایج پر آکے رکھیں اور ڈبلکیٹ کر لیں تو آپ نے دیکھا جیسے آپ نے ڈبلکیٹ کیا تو یہاں پہ اس نے وہ جو پیٹرن کی وجہ سے جو شیپ اس کی بن رہی تھی وہ آٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو گئی ہمیں علیہ دا سے کوئی شیپ اس میں بنانی نہیں پڑی اسی طرح سے اب ہم اس حصے پہ بات کریں گے یہ جو اتنا اس کا پورشن رہ گیا اس کو ہم نے کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے تو تو ہمارے پاس چونکہ اب یہ اور یہ سائز موجود ہے میں اگر اس کو اٹھا کے یہاں پر بھی ڈبلکیٹ رکھتا ہوں تو ہمارے پاس یہ ایک دو تین ایجز تو موجود ہیں ان تینوں ایجز کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ والی شیپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت آسان ہے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے دیکھیں میں آسانی کے لیے یہاں پہ ریکٹینگل لیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آیا اس پوائنٹ سے کنٹرول کو ہولڈ رکھے کسی ایک سرے پہ لا کے اس کو چھوڑ دے یہ میں نے یہاں پہ لا کے اس کو چھوڑ دیا ریکٹینگل بن گئی اب اس ریکٹینگل سے آپ کو یہ اچھا ایک تو یہ ریکٹینگل ہے مطلب ہے اگر اس کو فردہ ٹائم اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں تو بھی ہم کیا کریں گے اس سے اس طرح کو یہ ہم بنائیں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کو ادھر لے کیا ہے تو یہ اس کا یہ والا پوائنٹ بالکل اگزیکٹ پوائنٹ اس کا نکل آیا اب یہ جو ہمارے پاس ٹو پوائنٹ لائن ہے اس لائن سے میں نے یہ فرض کرے اس کو یہ والا دیا ایک لائن ڈرا کی شیپ ٹول کی مدد سے اب آپ اس کو سیلیکٹ کر کے کنورٹ ٹو کرو کریں اور یہاں سے پکڑ کے اس کو آپ شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شیپ دی اس کو ڈبلیکٹ کیا اور اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں پہ رکھا تو یہ شیپ دی شیپ دینے کے بعد اوپر والی سائر پہ ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور میرر بھی کرنا یہ دیکھیں یہ میرر کیا میں دونوں اوبجیکٹ سیلیکٹ کروں گا یہ والا اور یہ والا اور ان کو کمبائن کیا شیپ ٹول کی مدد سے ان کے ان ایجز کو بھی آپس میں میں نے جوائن کیا اور یہاں پہ ایڈٹ میں کوپی پروپٹیز فرام میں میں نے اس کا کلر اپلائے کیا یہ اب اس پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کا سینٹر پوائنٹ اٹھایا اور اس پوائنٹ پہ رکھا اور اس کو میں نے یہاں پہ روٹیٹ کروا دیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھ رہے کہ یہ اس کا ڈیزائن ریپیٹ ہوا اب میں ایک سائیڈ کے ڈیزائن کو یہاں سے ریموو کرتا ہوں اور اضافی جتنی بھی لائنز ہیں ان کو بھی ریموو کروں گا اس کو میں نے انگروپ کیا یہ دیکھیں انگروپ آل اوبجیکٹس ادھر کے اضافی اوبجیکٹ میں ڈلیٹ کروں گا چونکہ یہ پیٹرن سے فی الحال یہ باہر ہیں یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پہ رکھے تھے اب اس کے اضافی جتنے بھی ایجز ہیں میں ان کو ریموو کرنے جا رہا ہوں تو میں نے یہ ویرچول سیگمنٹ ڈلیٹ کے آپشن کو یوز کیا یہ اب دیکھتے جائیں یہ دیکھیں جی ویرچول سیگمنٹ میں نے ڈلیٹ کی اس کے ان کو آپس میں آپ یہ والے اوبجیکٹس جو ہیں ان کو آپس میں سیلیٹ کر کے آپ بہ آسانی کمبائن کریں یہ دیکھیں یہ کمبائن ہوئے اسی طرح سے آپ اس میں مزید سیگمنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کمبائن کرنے کے لئے تو فی الحال میں اتنے کو ہی کرتا ہوں اور ان کے جتنے بھی یہ ایجز ہیں ان کو میں جوائن کرتا ہوں تاکہ ایجز ان کے شارپ ہو جائیں آپ نہ بھی کریں بعد میں بھی آپ ان کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ ہمارے ایک سائیڈ کا ڈیزائن میں اب یہ اضافی لائن جس میں سے ریموو کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن میں اتنا سوری اس میں سے یہ دو لائن اضافی ان کو ڈیلیڈ کر لیں پہلے یہ ہم نے ریفرنس کے طور پہ لائن درو کی تھی یہ میں نے لائن کی ان کو سریڈ کیا ان کو کمبائن کیا کمبائن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ شیپ ٹول کو سریڈ کریں اور دیکھیں کون کون سے سیرے کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں لائک دیس اس کو میں نے یہ کیا یہ سیرے کو بھی میں نے جوائن کیا تو اس طرح سے ہمارے تمام سیگمنٹ آپس میں جوائن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کیا اور اس کا سینٹر پونٹ اٹھا گئی یہ اور اس کو روٹیٹ کروا دیں نائنٹی ڈگری پہ اور پھر میں نے ایک دفعہ اسے روٹیٹ کرویا اور ایک دفعہ پھر روٹیٹ کرویا تو محترم اس طرح سے یہ ہمارا پیٹرن جو ہے وہ پیٹرن کی بیسک شیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اور اس کو ہم اب ریپیٹ کریں جتنا مرضی جہاں مرضی آپ ریپیٹ کریں میں ان تمام اوبجیک کو کٹھا سرک کر کے ان کو سب سے پہلے ان گروپ کریں تا کہ آپ ان کو جوائن کر سکیں اچھا جوائن کے بعد اب آپ اس میں جو بھی ایجز آپس میں آپ نے مرج کروانے ہیں جیسا یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے شیپ ٹول میں آیا اس کو جوائن کریں یہ اسی طرح سے جو بالکل انڈ والے سرے ان کو جوائن کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ان کو میں نے جوائن کیا یہ میں نے جوائن کیا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس بیسک شیپ بنی اب میں اس بیسک شیپ کے بعد یہ جو اس کو پر میں نے اوبجیک بنایا تھا اس کو میں نے ان لک کیا اٹھا کے سائیڈ پہ کریں تو اب بھی آپ کو اندر یہ بیسک شیپ لگی نظر آ رہی ہے بہت آسان ہو گیا آپ اس کو ریپیٹ کریں پھر آپ اس کو یہ میں نے دوبارہ سے اس کو دون سائٹ پہ ریپیٹ کیا دوبی کے ساتھ اور اس ساتھ سے یہ دیکھیں پور ایک پورا ڈیزائن میرے پاس موجود ہے میں اس کا کلر جو ہے وہ بلیک کرتا ہوں اور اس کو اٹھا کے سائٹ پہ لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے میں اس کو سائٹ پہ لے کیا ہے آپ جتنی بھی یہ آپ کے پاس گائیڈ لائنز موجود ہیں آپ ان کو دبل کلک کریں جیسے دبل کلک کریں گے تو تمام تر گائیڈ لائنز یہاں پہ آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گی اب ون بے ون ان کو یہاں سے سیلیکٹ کر کر دیلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ نیچے ڈیلیٹ کا بٹن ہے اسی طرح سے یہ ڈیلیٹ کر دی آپ شفٹ کے ساتھ کٹھی بھی سیلیکٹ کر کے ایک دفعہ بھی ان کو ڈیلیٹ کر لیا یہ دیکھیں ہر ایک سیگمنٹ علیدہ علیدہ سے میں اگر یہاں سے ایک سیگمنٹ بھی کرنے کوشش کروں گا تو ایک ریکٹینگلر ایریا اس میں سے ریموو ہو گیا تمام افجیک کو سیلیک کریں اس کو یہاں پہ تھکنس دیں یہ میں نے ڈیبل کلک کر کے یہ تھکنس کا اور یہ وہ والا ڈیزائن ہے جس میں چیلنج کے ساتھ ایرر نہیں ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہنڈر پرسنٹ پوری کرے گا اور آپ اس کو بہ آسانی بنا سکیں گے اسی طرح مختلف ڈیزائن کی جو آؤٹلائن ہوتی ہے جو ہم اس کو تھکنس دیتے ہیں تو اس کو کنورٹ آؤٹلائن تو آبجیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں تمام آبجیکٹ آؤٹلائن کے ساتھ بن گئے آپ ویو میں آگے وائر فریم میں دیکھیں تو یہ دیکھیں ڈبل بن گیا ہوگا اب یہ وہ وہ ایجز ہیں جو ہم نے آپس میں جوائن نہیں کیے تھے تو آپ ان کو ایک دفعہ جوائن دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سیشن آپ کے لئے بہت کارامد ہوا ہوگا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی تھوڑا سا مشکل تھا میں بالکل اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے میں نے جو میٹری کو درا کروایا آپ کے لئے ان فیوچر کسی بھی قسم کی کوئی جو میٹری کسی بھی قسم کا کوئی پیٹرن ڈیزائن کرنا بہت آسان ہو جائے گا لگتا ہے تھوڑا سا مشکل لیکن مشکل نہیں ہے آپ حمد کریں کوشش کریں انشاءاللہ یہ آسان ترین ڈیزائن بنے گا آپ کے لئے اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے ہمیشہ کی طرح ایک ہی درخواست سے آپ لوگوں سے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس کی ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی بلا ہو اللہ حافظ